اسلامے کے ناظرین پاکستان میں عالمی تنہائی کے حوالے سے موجودہ حکومت بڑی تنقید کی جاتی رہی ہے لیکن جب سے کابل کے اندر افغانستان کی سچویشن چینج ہوئی ہے اور وہاں پہ تالبان نے کنٹرول سے محلہ ہے اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے کہ پوری دنیا کا اور بشمول مغربی دنیا کا رجحان جو پاکستان کی طرح بڑی تیزی کے ساتھ بڑھا ہے اور آئے روز کسی نہ کسی سربراہ مملکت یا سربراہ حکومت یا وزیر خارجہ جو ہیں وہ اسلام بار لینڈ کر رہے ہیں یا ٹیلی فونک رابطے کیے جا رہے ہیں اور اس ساری صورتحال کے اندر بلخصوص پاکستان اور رشین جو لیڈرشپ ہے یہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور پچھلے تین ہفتوں کے اندر روس کے صدر اور پاکستان کے وزیراعظم کے مابین دو بار ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے صدر پیوٹن نے پہلی بار جو ہے وہ پچیس اگرس کو وزیراعظم عمران خان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور پھر ابھی چودہ ستمبر کو وزیراعظم عمران خان اور صدر پیوٹن کے درمیان جو ہے ٹیلی فونیں گفتگو ہوئی ہے اس میں افغانستان کی صورتحال افغانستان کے اندر جو تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے اور افغانستان میں امن و استحقام اور علاقائی جو امن و استحقام سے اس کا جو لنکیجز ہیں اس کے اوپر بات چیت گئی اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان اور روس کے درمیان مختلف شعبوں میں جس میں تجارتی معاشی معاشرتی اور توانائی کے جو شعبیں ہیں اس میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے پر جو ہے وہ بات چیت کی گئی اسی کے ساتھ ساتھ دونوں قائدین نے انہیں اپنے اپنے ملک دورے کی دعوت بھی دی اور دونوں قائدین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں ممالک کے قائدین کے درمیان جو ہے کہ وہ رابطوں کا جو سلسلہ ہے وہ جھاری رکھا جائے گا اور دو طرفہ جو مختلف وفوت کے تبادلیں ہیں وہ بھی کیے جائیں گے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی تجارتی معاشی اور دفاعی تعلقات جو ہیں اور توانائی کے شعب میں جو تعلقات ہیں ان کو مزید مضبوط بنایا جا سکے اور مربوط کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو خطے میں امن و استقام کی جو صورتحال ہیں اس کے حوالے سے دونوں ممالک جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ بھی کردار ادا کیا جائے دونوں ممالک کے قائدین نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ افغانستان کو ابھی اتنہا نہیں چھوڑا جانا چاہیے اور ماضی کے تجربات سے یا ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے افغانستان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو مدد اور تعاون ہے وہ جائی رکھنا چاہیے اسی طرح افغانستان میں تعمیر و ترقی کے کام ہونے چاہیے افغانستان میں سیاسی استقام کے لیے جو انکلوسیف گورنمنٹ ہے اس کے پیش رفت کے لیے جو ہے کہ دونوں ممالک اپنا سرسوخ استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیو شنگھائی کوپریشن آرگنیزیشن اس کے پلیٹ فارم میں بھی جو علاقائی امن و استقام ہے تعمیر و ترقی ہے اس کے حوالے سے بھی امور پر ڈسکشن کی گئی اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ایسی ایو کو بھی مزید فعال بنانے اور ایسی ایو کے پلیٹ فارم سے جو خطے کے تمام ممالک رکن ممالک ہیں ان کے درمیان جو ہے تجارتی اور معاشرتی معاشی جو تعلقات ہیں ان کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں بھی اگین جو افغانستان میں امن و استقام ہے بڑا اہم اور قلیدی کردار ادا کرے گا کہ افغانستان میں امن ہوگا تو ہی ساؤتھ ایشیا اور سنٹرل ایشیا کا جو بریج کا کام ہے وہ افغانستان کرتا ہے جو کنیکٹیوٹی کا کام ہے افغانستان کرتا ہے تو اس کو امن و استقام ہوگا تو پھر ساؤتھ ایشیا اور سنٹرل ایشیا کے درمیان جو ہے ازادانہ طور کی اوپر جو ہے وہ تجارت ہو سکتی ہے معاشی سرگرمیاں جو ہے وہ موٹ پا سکتی ہیں اور پھر سنٹرل ایشیا سٹیٹ کے ذریعے ہی رشیہ تک جو ہے کہ ساؤتھ ایشیا اور موالک کی رسائی اور رشیہ کی سنٹرل ایشیا اور افغانستان سے جو ہے ساؤتھ ایشیا اور پھر گلف موالک تک رسائی جو ہے یقینی ہوگی تو اس حوالے سے یہ بات چیت کی گئی ہے یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پاکستان میں سیاسی ناکدین جو ہے وہ پاکستان کی انٹرنیشنل سطح کے اوپر سفارتی یا سیاسی تنہائی کا اکثر رونا روتے رہتے ہیں لیکن شاید جو جیو پلٹیکل سینیریو کے اندر پشلی ایک دو دہائیوں میں جو وانستان کے صورتحال تھی جس کس میں وہاں پہ محول تھا اس محول میں مغربی دنیا کا یہ خیال تھا کہ شاید انڈیا ان کے مقاصد کو سرب کرنے کے لیے سوٹیبل ملک ہے لیکن اب دنیا نے یہ دیکھا کہ انڈیا وانستان کے اندر ان کے مفادات کو یا ان کے مقاصد کو سرب نہیں کر سکا تو کیا وہ چائنہ رشیا اور پاکستان کے خلاف انڈیا جو ہے کس طرح سے وہ ان کے مفادات کو یہ مقاصد کو سرب کر سکتا ہے تو یہ جو ریالیزیشن ہوئی ہے مغربی دنیا کے اندر اس کے نتیجے میں اب پاکستان کی طرف جو ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ دوبارہ مغربی دنیا جو ہے اپنے تعلقات اور روابت بڑھانے پر زور دے رہی ہے دوسری طرف روس جس سے تاریخی طور کی اوپر پاکستان کے کوئی زیادہ اچھے تعلقات نہیں رہے پاکستان نے ابتدا میں رشیا کے ساتھ ہمارے قیام پاکستان کے بعد جو ہے سیاسی سفارتی ثقافتی اور سفارتی وفود کا تبادلہ ہوا تھا لیکن پھر ہم بعد میں امریکن بلوک میں شامل ہو گئے اور پھر رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات میں اتنی بہتری نہیں ہوئی سیونٹیز میں رشیا نے پاکستان سٹیل مل کی صورت میں یہاں پہ سرمایہ کاری کی اور اس کو جو تبانائی اور تجارتی اور معاشی تعلقات کے اندر جو ہے کہ ایک مصبت قدم اٹھایا لیکن اس کے بعد پھر اغوانستان کی جو کولڈ وار شروع ہوئی امریکہ رشیا کے اور پھر ہم نے امریکہ کے علائی کے طور کے پر یہاں پہ کردار ادا کیا اس کے بعد پاکستان کے اور روس کے جو تعلقات تھے وہ بہت کشیدہ رہے لیکن پچھلی ایک دہائیوں میں بالخصوص مشرف کے دورے حکومت میں رشیا کے ساتھ تعلقات کی بھالی کے حوالے سے کوششیں کی گئیں اور پھر پچھلی ایک دہائی میں دوہزار گیارہ سے ابھی دوہزار اکیس چل رہا ہے ان دس سالوں کے اندر روس اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ آلہ سطح کی وفود کا تبادلہ جو تسلسل کے ساتھ ہوتا رہا اور ہر سال ان تعلقات کے اندر پیش افت ہوتی رہی پچھلے ایک دہائی میں گیارہ جو ہے وہ بڑے اہم دورے کیے گے ہائی لیول کے پاکستان اور رشیا کی قیادتوں کے درمیان اور اس کے علاوہ چھے ایسے مواقع آئے جب پاکستان اور روس کی افواج نے مشترکہ مشکوں میں جو ہے جنگی مشکوں میں شرکت کی تھی اس کے علاوہ جو ہے جو گیارہ دورے تھے ان میں چھے ہائی لیول کے جو فورسز کی لیڈرشپ تھی پاکستان اور روس کی ان کے درمیان وفود کا تبادلہ ہوا جبکہ پانچ پولٹیکل لیول کے ہائی دورے ہوئے تھے جو سیاسی دوروں کا اگر ہم جائزہ لیں تو سب سے پہلے دوہزار بارہ میں جب دوہزار گیارہ میں اور بارہ میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل کیانی اس وقت آرمی چیف تھے انہوں نے روس کا دورہ کیا پھر دوہزار بارہ میں پاکستان کے ائر چیف طائر رفیق بڑھ صاحب تھے انہوں نے رشیہ کا دورہ کیا تو اس کے جواب میں دوہزار تیرہ میں روس کے ائر چیف پاکستان کے دورے پر آئے تھے اور پھر دوہزار بارہ میں روس کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا تھا پھر دوزار چودہ میں روس کے وزیر دفاع پاکستان کے دورے پر آئے اسی طرح پھر دوزار اٹھارہ میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے ماسکو کا دورہ کیا اور دوزار اٹھارہ میں ہی پاکستان کی جو قومی اسلامتی کے مشیر تھے انہوں نے ماسکو کا دورہ کیا اور ان کے ساتھ یہ پاکستان کا سٹرائیجک پلینڈ ڈوین ہے جو پاکستان کی نوکلر انسٹالیشنز اور نیوکلر کیفیبیلٹی اور اس کے یوز کے حوالے سے جو ادارہ ہے اس کے حکام بھی قومی اسلامتی کے مشیر کے ساتھ ماسکو گئے تھے اور اس دورے میں دو طرف دفاعی تعاون اور جو سٹیٹرک کوپریشن ہے اس کی اوپر بات چیت کی گئی تھی پھر دو دار اکیس میں اگین اپریل میں روانس سال اپریل میں روس کے وزری خارجہ پاکستان کے دوروں دورے پر آئے تھے جہاں تک جو ملٹری کوپریشن اور دو طرف دوروں کا معاملہ رہا ہے جیسے میں نے پہلے کہا دو دار گیارہ میں جنرل کیانی نے دو دار بارہ میں ائر چیف مارشل تائر رفیق بٹ گئے دو دار تیرہ میں روس کی ائر چیف نے پاکستان کا دورہ کیا دو دار اٹھانہ میں دو دار پندرہ میں بلکہ جنرل رحیل شریف جو ہیں وہ بھی ماسکو کے دورے پر گئے اور یہ پہلا موقع تھا جب پاکستان اور روس کے درمیان ہیلیکاپٹرز کی خریداری کا معایدہ ہوا اور پاکستان نے روس سے ایم آئی تھرٹی فائیو ایم جو ہیلیکاپٹرز ہیں وہ خریدنے کا معایدہ کیا تھا پھر دو دار سترہ میں روسی فوجی حکام نے پاکستان کے قوائلی علاقوں کا دورہ کیا تھا اور وہاں پہ جو دہشتگردی کے خلاف آپریشنز تھا اس کا بھی جہزہ لیا تھا اور دو دار اٹھانہ میں موجودہ جنرل آرمی شریف ہیں کمر جوید باجوا انہوں نے بھی روس کا دورہ کیا اس کے علاوہ پاکستان اور روس کے درمیان جو جوائنٹ آہ ملٹری آہ یا سکیورٹی لیول کی آہ جنگی مشکیں ایکسرسائزز ہوئیں آہ وہ آہ چھے مواقع ایسے ہیں آہ دو دار چودہ پندرہ میں آہ دونوں موالک کی جو جوائنٹ انٹی نارکاٹکس آہ کی ایکسرسائز کی گئی تھی آہ پھر دو دار چودہ پندرہ میں آہ دونوں موالک کی آہ پاک رشیہ نیوی کی جو جوائنٹ ایکسرسائزز ہوئیں دو دار سولہ میں دونوں موالک کی افواج کی مشترکہ جنگی مشکلیں ہوئی اور دو دار سترہ میں جو پاکستان نیوی انٹرنیشنل پیس اکسسائز امن کے نام سے کرتی ہے اس کے اندر رشیہ کی نیوی نے شرکت کی پھر دو دار سترہ میں ہی پاکستان اور روس کی افواج کے درمیان فرنڈشپ اکسسائز جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا اور دو دار اٹھارہ میں شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن کے تیت جو ہے کہ مشترکہ مشکلیں ہوئی تھی جس میں شنگائی کوپریشن تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں ان کی افواج نے شرکت کی اور پاکستان اور روس کی فوجیں بھی تھی اور اس میں پہلی بار ایسا ہوا کہ انڈیا کی فورسز بھی کسی ایک جوائنٹ ملٹری اکسائز کے اندر پاکستان کے ساتھ شریک تھی تو یہ جو سیچویشن پچھلی ایک دہائی کے درمیان نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات میں تسلسل ہے بیتری کے حوالے سے تو یہ پچھلے تین ہفتوں کے درمیان دونوں ممالک کے سربراہوں سربراہ نے حکومت کے درمیان رابطے ٹیلی فونی کنورسیشن اور آگے کی سوچ لے کر چلنا اور تعامن کی سوچ لے کر چلنا اور پھر ایک دوسرے کے دورے کی دعویٰ دینا اور اس کو ان تعلقات کو ان روابط کو جاری رکھنے پر اتفاق رکھنا یقینا پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور اس سے نہ صرف پاکستان اور روس کے تعلقات کے اندر بہتری آئے گی بلکہ جو طاقت کا توازن ہے خطے کے اندر اس میں بھی بہتری آئے گی اور جو علاقائی امن و سلامتی استعقام کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں بھی پاکستان کو روس کی سپورٹ حاصل ہوگی اور پھر انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی جو پاکستان پیس کیپنگ کے حوالے سے یا امن و استعقام کے حوالے سے کوشش کرتا ہے یا پاکستان کو سمٹیم انٹرنیشنل فورمز کی پر جیسے چائنا سپورٹ کرتا ہے تو اگر ان دونوں مالک کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو اکنامک اور تبنائی کے شعبے میں پاکستان کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے کہ ریشیا کے اندر تبنائی کی بہت زخائر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پلٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی بھی پاکستان کو کی ریشیا بھی ایک بڑی طاقت ہے اور یو این اسلام دی کونسل میں جو پانچ مستقل ارکان ہیں ان میں ریشیا بھی شامل ہے چائنا کے ساتھ تو اس طرح پاکستان کی ریشیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے حوالے سے پاکستان کو انٹرنیشنل پلٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی بھی فائدہ ہوگا جو یقین پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے وہ سازگار ثابت ہوگا موسیقی 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 موسیقی